آج دسکس کریں گے کیری ایج کے بارے میں جو لیتھ مشین کے اوپر لگا ہوتا ہے ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کیری ایج جس کے اوپر کافے سارے میکنیزم ہوتی ہیں جو لیتھ مشین کے اندر ور کرتی ہیں تو دیکھئے کیری ایج کے اندر کون کون سے پارٹس ہیں اور وہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ ہے ہول فیگر کیری ایج کا تو اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں تو سب سے اوپر ہوتی ہے ہماری یہ ٹول پوسٹ یہ tool post ہوتی ہے یہ scare tool post ہے scare type scare type means ہم اس کے اندر چار tools کو hold کر سکتے ہیں یہ nut ہے ان کے تھروں ہم single point cutting tool کو hold کر سکتے ہیں تو single point cutting tool ہم یہاں پہ چاروں side اس کے hold کر سکتے ہیں تو اس لئے scare پہ ہم چار tool کو hold کر سکتے ہیں tool post کے نیچے یہ یہ ہے ہماری compound rest compound rest compound rest compound rest کے اوپر tool post ہوتی ہے compound rest کسی بھی angle پہ rotate کر سکتی ہے اور اس handle کے تھروں جب ہم اس کو rotate کرتے ہیں اس کو ہم feed بھی دے سکتے ہیں آگے اور پیچھے کی طرف تو compound rest کے اوپر tool post ہے کسی بھی angle پہ ہم اس کو mount کر سکتے ہیں rotate کر سکتے ہیں اور اس کو آگے اور پیچھے کی feed بھی ہم اس handle کے تھروں دے سکتے ہیں یہ ہے compound rest compound rest کے نیچے ہوتی ہے cross slide کر سکتے ہیں یہ ہے cross slide اگے اور پیچھے کی طرف اس طرف جائے گا اور اس طرف آئے گا جب ہم اس handle کو rotate کریں گے تو cross slide cross movement دیتی ہے اب یہ ہے cross slide کے پاس یہ ہے saddle saddle جس کے اوپر یہ ساری چیزیں mount ہیں saddle کی movement کیا ہوتی ہے right سے left کی طرف اور left سے right کی طرف یہ ہے handle جو اس پوری carriage کو آگے اور پیچھے کی طرف move کرتا ہے اس total mechanism کو ہم carriage بولتے ہیں یہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں apron یہ ساری چیز اس کو ہم apron بولتے ہیں اور یہ ساری چیزیں carriage کہلاتی ہیں carriage مطلب carriage کی اندرے ساری چیزیں آتی ہیں یہ ہوتی ہیں guide ways bed کے اوپر ان guide ways کے اوپر یہ پوری carriage move کرتی ہے چک کی طرف اس side چک ہوتا ہے یا پھر head stock ہوتا ہے جو عمر جی آپ کہہ لیجئے اس side tail stock ہوتا ہے تو left سے right یا right سے left ہم اس handle کے تھو اس کو move کرواتے ہیں اس پہ ایک half nut بھی لگا ہوتا ہے اس کو ہم half nut بولتے ہیں half nut کیا کام کرتا ہے half nut automatically engage کرتا ہے lead screw کے ساتھ اس پوری carriage کو جب ہم اس half nut کو engage کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے carry age automatically move کرتی ہے ان guide ways کے اوپر کیونکہ lead screw کے ساتھ وہ ایک دم سے automatically connect ہو جاتی ہے تو manually ہم اس کا use کرتے ہیں handle کا اور اگر ہم automatic اس کو آگے اور پیچھے move کرنا چاہتے ہیں تو half nut کا use کرتے ہیں زیادہ تر half nut کا use ہم کب کرتے ہیں جب ہم threading وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سارے parts آتے ہیں carry age کے اندر تو thank you ویڈیو دیکھنے کے لئے اور زیادہ updated ویڈیو کے لئے آپ میرے چینل learn and grow پہ مجھے subscribe کر سکتے ہیں thank you